لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ہندوستان کی ان قوموں کی بات کر رہے ہیں جو عرب میں آ کر آباد ہو گئی تھی ان میں سے قوم سیابجہ یا سبابجہ ہے تو جاٹ اور میت کے بعد ہندوستان کی یہ ایک اور قوم ہے جو عرب میں قدیم زمانے سے پائی جاتی ہے اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بعض کتب میں سیابجہ کا نام ہے بعض میں سبابجہ کا نام ہے کچھ میں مورخوں نے کچھ اور نام بھی لکھے ہیں بہرحال علامہ سید سلیمان ندوی نے عرب و ہند کے تعلق میں جگہ جگہ سیابجہ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ سیابجہ کا عرب ہے سیابجہ اچھا عربوں کی جہاز رہانی میں ابن دریت کی کتاب سے سابجہ نقل کر کے لکھا گیا ہے کہ سابجہ کی ہندی اصل میں ہمیں معلوم نہیں کہ یہ سیابجہ اصل میں کیا تھا کہ عرب اس کو سیابجہ کہتے تھے اب اس پہ پھر مختلف تھیوریز ہیں کہ وہ کیا تھے وہ کون تھے وہ کیسے تھے اچھا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دراصل یہ ایک کپڑا پہنتے تھے جیسا کہ محمد طاہب گجراتی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہوا کہ یہ ان کا ایک اون کا سیاہ رنگ کا کپڑا ہوتا تھا جو وہ پہنتے تھے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عرب میں جا کر کشتیوں اور جہازوں کی بحری ڈاکوں سے حفاظت کا پیشہ کرتے تھے اور ضرورت کے وقت ان سے جنگ کرتے تھے بعد میں جب جیل خانے بنے تو جیل خانوں کے محافظ بھی یہی ہوا کرتے تھے اس لیے یہ لوگ سردی پانی اور موج وغیرہ سے بچنے کے لیے عام طور سے سیاہ کمبل استعمال کرتے تھے اس سے دشمنوں کے مقابلے کی صورت میں جسم کی حفاظت ہوتی تھی اس لیے ان کا نام جو ہے بعض وہ کہتے ہیں کہ سیاہ بجا پڑ گیا اچھا لسان العرب میں ہے کہ یہ جو سبابجا ہیں یا سیاہ بجا ہیں یہ سندھ اور ہند کے بڑے قوی اور بہتر لوگ ہیں جو سوندری کشتی کے مالک کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور اس کی حفاظت کر کے سوندری لٹیروں سے بچاتے تھے تو اس میں سیاہ بجا کو سندھ اور ہند کی قوی حیکل اور ڈیل ڈال والی قوم بتایا گیا ہے جو بحری سفر میں محافظ فوج کی طرح رہا کرتی تھی اور یہ لوگ عرب میں اسی کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے اسی طرح ابن السکیت لکھتے ہیں کہ سیاہ بجا سندھ کی ایک قوم ہے ان کو مقابلے کیلئے اجرت پر جہازوں اور کشتیوں پر ملازم رکھا جاتا ہے اور وہ محافظ و نگران کی حیثیت سے رہتے ہیں اسی طرح امام لغت جوہری یہ لکھتے ہیں کہ سیاہ بجا سندھ کی ایک قوم ہے جو بسرے میں تائینات ہیں اور قید خانوں کی محافظ اسی طرح مشہور قدیم لغوی ابن درید نے اس زمن میں لکھا ہے کہ سیاہ بجا ہندوستان کی ایک قوم ہے جن کو لڑنے کے لیے جہازوں اور کشتیوں پر اجرت میں لے کے لکھا جاتا تھا اسی طرح ابن فقی حمدانی نے کتاب البلدان میں لکھا ہے کہ سندھ کے چودھری اور حاکم کو سوا بجا کہتے ہیں تو بہرحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رائے تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ سندھ اور ہند کے یہ باشندے تھے عرب کے سائلی مقامات پر رہتے تھے کشتیوں اور جہازوں پر ملازمت کرتے تھے اور انہیں بحری ڈاکوں سے بچاتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جیل خانوں کے ملازم بھی ہو گئے اور بسرہ میں جب بسرہ کا شہر آباد ہوا تو کافی تعداد میں یہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے جاکہ المنجد وغیرہ کو جنہوں نے ان لوگوں کو انڈونیشیا کا باشندہ بتایا ہے حالانکہ یہ انڈونیشیا کے باشندے نہیں تھے بلکہ یہ ہندوستان کے رہنے والے تھے اچھا عرب سے پہلے ایران میں سیافجہ کا ہمیں نشان ملتا ہے اور جاتوں کی طرح ان کے ایران آنے میں جانے میں رہنے میں تصریحات ملتی ہیں اچھا اول فرج قدامہ بن جعفر بغدادی کی کتاب الخراج وصنعت الكتابہ میں میں لکھا ہے کہ انوشیروان بن قباد نے ایران کی حکومت سمالنے کے بعد تین شہر آباد کیے شہر شابران شہر مسقط اور باب الابوا اور اس نے اپنے آباد کی ہوئے شہروں میں اپنی فوج کی ایک جماعت کو رکھا جن کو پھر سیابجین کے نام سے یاد کیا گیا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیابجین سیابجہ سبابجہ یہ ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں بارحال ہمیں یہ بات تو ملتی ہے کہ ایران میں سبابجہ آتے تھے رہتے تھے فوج میں ہوتے تھے ڈاکوں سے چوروں سے حفاظت کرتے تھے تو کوئی بائی دس قیاس نہیں کہ سندھ کے سیابجہ ایران کی فوج میں شامل ہو کر یہاں آ کر آباد ہو گئے ہوں اچھا قدیم ایران میں یہ ان کا کتاب ہوں میں آپ کو تذکرہ ملتا ہے اچھا یوں تو خلیج عرب کے ساحری مقامات پر عام طور پر سے اہد رسالہ طور اس کے بھی پہلے سے یہ لوگ موجود تھے مگر آبلا جو کے بعد میں جس کے قریب بسرے کا شہر آباد ہوا اور بہرین ان کے یہ خاص مراکس تھے بسرہ کے جاتوں اور سیابجہ کے متعلق علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ سیاہ اسواری اپنے آدمیوں سویت اساورہ سیابجہ میں مل گیا یہ لوگ اسلام سے پہلے ساحلی علاقوں میں آباد تھے اور اس طرح جات بھی تھے جو ساحلی علاقوں میں چارے کی تلاش میں پھرا کرتے تھے تو ان علاقوں سے مراد جو ہے ان کی بہرین اور عمان کے ساحلی مقامات اور بستیاں ہیں جن میں پھر قتیف ہے ہجر ہے دارین ہے ہز ہے قتر ہے وغیرہ کئی علاقے شامل ہیں اچھا پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد عہد صدیقی کے شروع ہوتے ہی جب بہرین میں مرتدین یعنی ارتداد کا فطلہ کھڑا ہوا تو کفار و مشرقین بھی حضم بن طبعہ کی سرکردگی میں اسلام کی خلاف اٹھے جس میں جاتوں کے ساتھ ساتھ یہ سیاہ بچابیز گمراہی میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو بہرحال کتابوں میں آتا ہے کہ حضم اپنی فوج لے کر قطیف اور حجر آیا اور حض کی آبادی اور وہاں کے آباد جاتوں اور سیاہ بجاؤں کو اس نے بہکا کر اپنے ساتھ کر لیا سیاہ بجا کے ان دو مرکزوں کے علاوہ ان کی کسی اور بڑی آبادی کا ہمیں تاریخ کی کتابوں میں تو کم سے کم پتا نہیں چلتا لیکن ظاہر ہے یہ لوگ منتشر طریقے پر عرب میں موجود ہوں گے اگرچہ سیاہ بچے کے بارے میں عام طور سے بورخوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ کشتیوں اور جہازوں کی حفاظت کے لیے ملازمت کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ وہ جاتوں کی طرح ایران کی فوج میں بھی شامل تھے اور سندھ کی ایرانی فوج میں ان کا شمار تھا لیکن یہ معمولی تنخواہ پر کام کرتے تھے علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ سیاہ بچہ زد اور اندر غار یہ ایرانیوں کی اس فوج میں تھے جسے انہوں نے گرفتار کر کے سندھیوں میں شمار کیا اور انہیں کی سطح پر انہیں رکھا اندر غار کیا ہے کوئی بتا دوں میں آپ کو کہ یہ ایک قوم تھی جو سجستان کے علاقے کرمان کے اطراف میں رہتی تھی تو جب ان پر قابض ہوئے ایرانی تو انہیں بھی لو سیلری فوجی کے طور پر انہوں نے اس کو لو سیلری فوجی کم تنخواہ والے فوجیوں کے طور پر ان کو شامل کیا نیچے کے لیول پر رکھتے تھے ان کو بارال قدیم زمانے سے سیابجہ کے عرب میں اچھی خاصی تعداد میں ہونے اور عربی زندگی میں اپنی جگہ لینے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ عربی عدبیات میں عربی عدب میں عربی شیروں میں بھی ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے یزید بن مدرق ہمیری اسی طرح ہمیان یہ بھی ایک شاعر گزرا ہے اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس میں شاعری میں ان کا ذکر کیا ہے اچھا سیابجہ اہد رسالت کے پہلے سے عرب میں موجود تھے میں نے آپ کو بتایا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے مسلمان ہونے کی کوئی ابھی تک ایسی تصریح کوئی پروف نہیں مل سکا کہ یہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے البتہ اہد فاروقی میں یا اس سے پہلے بسرہ اور اس کے اطراف کے سیابجہ بھی جاتوں کی طرح مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے تابعی ہونے میں اور صفحہ اول کے تابعی ہونے میں تو شک نہیں ہوگا لیکن صحابیت کے درجے میں اس کے اوپر کم سے کم میری تحقیق جو ہے اس میں تو مجھے کوئی نہیں ملا واللہ عالم ہو سکتا ہے اچھا اور جب حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ایران کے اساورہ مسلمان ہو کر بسرے میں آباد ہونے کے لئے آئے تو انہی اساورہ اور سیابجہ کے یہاں اترے جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور جب جات سیابجہ اور اساورہ یقجہ ہو گئے تو عرب کے قبائل نے ان کو اپنی طرف کھینچا جس کے نتیجہ میں اساورہ جو ہے وہ قبیلہ بنی ساتھ سے مل گئے اور جات اور سیابجہ سیابجہ جو ہے وہ بنو ہنزلا میں چلے گئے اور ہندوستان کی یہ دونوں قوم مسلمانوں کے داخلی جھگڑوں سے الگ رہ کر اسلام کی سر بلندی کے لئے کفار و مچھرکین سے جنگ کرنے میں مسلمانوں کا ساتھ دینے لگی تو اب اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہندوستان کی قوموں نے بھی جو یہاں آ کر بز گئے تھے انہوں نے مسلمانوں کی آخ آپسی خانہ جنگی سے علید کی رکھی فر دا موسٹ پارٹ اور اسلام کی سر بلندی میں انہوں نے بھی ایک زبردست کردار ادا کیا کیونکہ مسلمانوں کی فوج میں مسلمان یہ بھی مسلمان ہی ہیں تو عرب مسلمانوں کے ساتھ عجب مسلمان بھی تھے اور یہ ہندوستانی مسلمان بھی تھے ایرانی مسلمان بھی تھے اور جو مختلف علاقوں کے لوگ مسلمان تھے تو اس تمام فوج کے ساتھ یہ لوگ بھی لڑتے تھے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا اول اسلامی دور میں بھی ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے قربانیہ دی بارال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں میں آپ سے ایک اور ہند کی قوم حامرہ اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ عرب میں یہ جو تیسری قوم تھی ان کے بارے میں کیا ہوا اور ان کی بعض تفصیلات تو بارال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں